اس وقت ہم لوگ جاگارہ میں موجود ہیں سردار یار محمد رند کے آبار دیکھیں یہ آج جو ریلی ہم کرنے جا رہے ہیں یہ سیون شریف سے اس کی شروع کریں گے اور جا کے یہ نواشا شہر کے اندر جا کے یہ ریلی ختم ہو گئی ابھی سے جو مجھے ریپورٹس آ رہی ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ گاڑی ہیں اس وقت ہمارے انتظار میں مختلف جگہوں پہ کھڑی ہوئی ہیں اب سندھ کے عوام کو اٹھنا پڑے گا سندھ کے عوام کو سوچنا پڑے گا ان حکمرانوں کو للکارنا پڑے گا منجدھار میں تو تو ملہ ہو اوفاں کے مطابل ہو جاؤ یوں ساحل ساحل کہنے سے کیا فاکتی نارا آئے گا اب دورِ گلامی جائے گا اور لے کے رہے گے آزادی حق ہمارا آزادی حق ہمارا آزادی لا الہ الا اللہ افرانی اللہ کی سندھ کی سورتال پہ تو ڈاکٹر صاحب ہمارے آرگنائزر ہیں پورے سندھ کے اور مجھے خوشی ہے کہ آج وہ ریلی کو لیڈ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اور میں آپ کو یہ بتاؤں سندھ کے اندر اس وقت جس قسم کے حالات ہیں جس طرح لوگوں کا استحصال ہو رہا ہے یہاں مزدور کا کسان کا ایک پڑھے لکھا ہے جو طبقہ ہے اور نہ یہاں تعلیم ہے نہ یہاں صحت ہے نہ یہاں روزگار ہے اب آخر حکمرانوں نے لوگوں کے موں کے نوالے بھی چینے شروع کر دیئے سب سے پہلے میں یار محمد سندھ کے مسئلے میں پورا کوپریشن یہ ساری ریلی کی ارینجمنٹ سارا کام میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو احساس اس بات کا ہوا کہ گننے کے ریٹ سائی نہیں مل رہے اور گننے کے اعتبار سے فارمر کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے یار محمد سندھ کے ساتھ یہ ریلی یہ شو کرے گی کہ سندھ کے عوام جو ہیں وہ پریشان ہیں اور پیپلز پارٹی کے راج سے تنگ آئے گئے ہیں عزت ہو تم حاکم ہو محکوم نہیں یہ لوہ قلم تم ہی سے ہے تم ہی تقدیر بدل دے ہو تم ہی ہو محمد کی اکمت نہ جھکتے ہو نہ درتے ہو چشما جہی سے نکلے گا چشما جہی سے نکلے گا چشما جہی سے نکلے گا جبر کموں سم کب بدلے گا ہم بدلیں گے تب بدلے گا محکوموں کو ملے گی شاہی ایک دن سب کا سب بدلے گا ہم بدلیں گے تب بدلے گا ہم بدلیں گے تب بدلے گا چشما جہی سے نکلے گا حد ہمارا آزادی حد ہمارا آزادی لا الہ الا اللہ بکران اللہ گننے کا ریٹ ہمیں صحیح نہیں مل رہا یہاں پر بے روزگاڑی اتنی ہو گئی ہے لوٹ کھایا ہے لوگ کمرانوں ہمیں کمرانوں سے جان چھوڑنے والی ہے ہم نے ہم نے عمران خان کو سچا انسان سمجھا سچا لیڈر سمجھا اس جیسا لیڈر پاکستان میں کوئی پیدا نہیں ہوا عمران خان زندہ بار مجھے یقین ہے چشما جہی سے نکلے گا چشما جہی سے نکلے گا چشما جہی سے نکلے گا یہ علم بغاوت ہے یادو جو ظلم کے خونی پنجوں پے غاسب کے غادش کنجوں پے یوں پجلی بن کے برسے گا کے دھرتی تھر تھر کھاں پے گی یہاں پہ ہم ایک بات کرتے ہیں یہاں پہ کسان ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے آپ پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا مسائل ہیں اور پی ٹی اے کیا کرے گا اچھا جو کمت گا کے جو بہت جو ابھی جو مانگ نہیں کر رہے ابھی جو ہمارے کو دو اکروں کے جو فی گا میں ٹرالی بھیگتے ہیں وہ ہمارے کو ابھی گنے گا جو نہیں دے رہے ہیں اسے لئے یہ پیپس پارٹی نے بہت ابھی ظلم کیا ہے سارے سندھ سے ظلم کیا پیپس پارٹی نے اور عوام جو غریب عوام کہا جائے ہر چیز جو مانگی کر دیئے اور کھانے پینے کی چیز جو مانگی کر دیئے ایک دن سب کا سب بدلے گا عمر کبھی ہے سنتے سنتے اب بدلے گا اب بدلے گا کب بدلے گا کب بدلے گا ہم بدلیں گے کب بدلے گا حق ہمارا آزادی حق ہمارا آزادی حق ہمارا آزادی لا الہ الا اللہ مقمرانِ اللہ موٹر سائیکل پہ بھی لوگ موجود ہیں کاریوں پہ بھی موجود ہیں کوسٹر پہ بھی موجود ہیں مرحیم اس وقت ہم لوگ نواب شاہ پہنچے ہیں اور یہاں پہ ڈاکٹر آریف علی صاحب کا جو کسین کے ارگنائزر ہیں اور یار محمد رن صاحب کا ایک پرتپاہ استقبال ہوا ہے یہاں پہ گو زرداری گو کے نارے لگیں آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے ان کی گاڑی کلوں سے سجی ہوئی ہے اور لوگ اتنے اتنا زیادہ تبدیلی کی طرف آ رہے ہیں کہ مطلب اندازہ کوئی نہیں کر سکتا کہ نواب شاہ جو کہ بینظیر آباد کے نام سے مشہور ہے گھر سمجھا جاتا ہے ایک طرح کا پاکستان پیپلز پارٹی کا اور یہاں پہ ان کے جو اسر اسوخ ہے ہر چیز یہاں پہ موجود ہے اس کے باوجود بھی اس وقت یہ سیچویشن یہاں پہ کہ ان کی اتنی بہترین یہاں پہ استقبال ہوا ہے اور ہر شخص ہر شخص یہاں اٹھ کے کہتا ہے کہ ہمیں یہاں کچھ نہیں ملتا یہاں پہ صرف غربت ملتی ہے کوئی اس لوگوں کو اس غریبوں کی مجلوموں کی اسمبلیوں تک آواز لے جا سکتا ہے ان کو وہاں پہ کوئی ریلیف دلوا سکتا ہے تو ایک شخصیت ہے وہ عمران خان اور پی ٹی ہے میں سمجھتا ہوں کہ سردار یار محمد رند سردار یار محمد رند نے بڑی مکمل بات کی ہے ہم ان کے مشکور ہیں کہ سندھ کے مسائل کے اعتبار سے یہ ہماری مدد پر نکلے آج اور انہوں نے سب لوگوں کو جمع کیا یہ ریلی کے اعتبار سے بڑا احتمام کیا اور ہزاروں گاڑی ہیں اس سے بڑی ریلی میں نہیں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ سندھ کے اندر نکلی ہے نہ کاف لازموں یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا زمین کی گود ذرا ایڑیاں رگڑنے دے مجھے یقین ہے چشما یہیں سے نکلے گا چشما یہیں سے نکلے گا یہ علم بغاوت ہے یادوں جو ظلم کے خونی پنجوں پے غاسب کے یادش کنجوں پے یوں فجلی بن کے برسے گا کے دھرتی تھر تھر کھاپے گی اے یعوزاوی کے دیوار سریعی کا مقصد لوگوں کو فانہ تھا اس ظلم کے خلاف تو یہاں سندھ بھٹی پر ہنبا پہ نام پر دیا جاتا رہا ہے اس ظلم کے خلاف جیسے جاں دھرت بڑھ گئی محلسی بڑھ گئی محلسی بڑھ گئی محلسی بڑھ گئی نوٹ نوٹ کر تو بھئی تو آمان ہوا مگر سندھ بڑھتی ہیراں محلسی بڑھتی ہیراں میرا پانی نعرہ جو آپ لگا رہا ہے وہ محلسی بڑھتی ہیراں یہ نعرہ اس پرکی کا سرہا سرہا لگا رہا ہے ہر قریب لگا رہا ہے اس کی ویڈیوز اس کی ریکارڈنگ اس کے ہزاروں لاپوں لوگ اس کے قواہ ہیں کہ سندھ میں شاید کبھی حکمانوں نے بھی اتنی بڑھ گئی نہیں بدلے جشمان یہی سے نکلے گا جشمان حد ہمارا آزادی حد ہمارا آزادی محلسی بڑھتی ہیراں مہلسی بڑھتی ہیراں حد ہمارا آزادی محلسی بڑھتی ہیرے آسف بہربانی کرتے جہاں ہوئے وہاں رکھ جائے یہاں لوگ تمہارے بلا آئی بستے یہاں تو ہزار تیرہ کائلیکشن بی آر اوز اور آر اوز کا تھا پھر سے کہا تھا وہ بسا تھا وہ پہلے راپ سے دھوٹا کیا پھر آپ کو پڑھیں گے آپ ریب کا چھوڑا دو بس کی گھوٹی مصطبی مہتاج ہے ہم زمینداروں سے ہمارا نوانا بھی چھوڑی ہے پورے پاکستان کے 180 اپنگم کی قیمت ہے مگر میں ساکھے ہیں 150 اپنگم تھا 160 اپنگم نے جنگہ دسا سے احسان کرنے تھا سٹار چار مہینہ دنگا لیں گے روڑا لیں گے پہنا لیں گے یہ بھجور کرنگا وہ سون کے پہلے ہو بھجور پستان کے لائے ہاں بھجور پستان کے لائے بھجور پستان کے لائے اور وہ ایتوان کا شہر ہے کسی کو یاد ہے اے طرح جبا ہوتی اس رفت سے بات اچھی جس رفت سے آتی ہے وہ پرواز میں ہوتا ہے آپ بھجور پستان کے لائے کیونکہ ایتو ملی یا شخص کو جسان کو پیدا کی قد نہیں ملے گا تو وہ یہاں پر میں بھجور پستان کے لائے جب اپنا کافل آزمو یہی سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہی سے نکلے گا زمین کی گود ذرا ایڑیاں رگڑ لے دے مجھے یقین ہے چشما یہی سے نکلے گا یہ علم بغاوت ہے یادو جو ظلم کے خونی پنجوں پہ